بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سمجھئے کہ ماہ رجب پہلے یعنی چاند رات سے شروع ہو کر آخر تک ایک صدا آتی ہے ایوہ الرجبیون کہاں ہیں رجب والے اے رجب والوں تم لوگ کہاں ہوں این الرجبیون کہاں ہیں رجب والے کہاں ہیں رجب والے تو کسی نے سوال کیا کہ یہ صدا کیوں آتی ہے آسمان سے کہاں اس لئے کہ پروردگار مغفرت کرنے والوں کو تلاش کر رہا ہے کہ کون ہے جو لوگ توبہ کر لیں اور میں انہیں معاف کر دوں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ماہ رجب میں ماہ رجب میں عمرے کا بھی ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ماہ رجب میں دعاؤں کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے ہر چیز اسی ماہ رجب میں ہمارے ہاں بائیس رجب المرجب کو نظر کا احتمام کیا جاتا ہے نظر امام جعفر صادق علیہ السلام شریعت میں لکھا ہے کرنا چاہیے ایسے ضروری نہیں کہ ہر چیز لکھی ہو ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز لکھی ہو آپ جو کر رہے ہیں کیا وہ خلاف شریعت ہے اگر خلاف شریعت ہے تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر معصومین کے نام پر نظر دی جا سکتی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو بائیس رجب کیا ہر دن بھی نظر دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک مخصوص انتظام جو ہے وہ بائیس رجب کے دن کیا جاتا ہے ہمارے مراجع سے بھی یہاں تک کہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ بہید خورسانی اور دیگر مراجع سے بھی سوال کیا گیا کہ بائیس رجب کو جو نظر دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو کسی بھی مراجع وقت نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں دے سکتے سب نے یہی کہا کوئی حرج نہیں ہے اگر معصومین کے نام پر امام کے نام پر لوگوں میں شیرین تقسیم کی جاتی ہے یا لوگوں کو بلا کر شیرین ہی دی جاتی ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے تو کم سے کم جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کسی بات کو اور بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں ہی کچھ لوگ ایسے بائیس رجب کی نظر کیوں اگر اگر کوئی مرد مومن آپ کو بلا رہے تو بسم اللہ آپ شریک ہو جائیں ختم ہوگا امام کے نام کمال ہے زندگی بر انہی کے نام کا کھایا اور ایک نظر کے لیے پچاس باتیں ہو رہی ہیں تو لہٰذا امت مسلمہ میں بھی مسلمانوں میں بھی آج ٹھیک ہے تھوڑا سا کچھ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں یا بہک گئے ہیں یا ادھر ادھر ہو گئے ہیں ورنہ اہل سنت کیا اور شیعہ کیا ہر جگہ بائیس رجب کی بڑے ہی احتمام کے ساتھ نظر ہوتی تھی اور ہندوستان میں کونڈوں والی نظر مشہور تھی یہ آج کچھ نئے نئے جو ہے وہ نکل آئے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کہاں لکھا ہے اور کونسی شریعت میں ہے کونسی مذہب میں ہے کمال کی بات ہے آپ کو کیسے بتائے جائے کہ امام کی نظر ہیں احترام لازم ہیں احترام واجب ہیں سوال کرنے کا حق آپ کو کس نے دے دیا آپ ہیں کیا جو آپ سوال کر رہے ہیں آپ ہوتے کون ہیں کہ جو نظر مولا پہ سوال کریں یہ بیدت ہے اور یہ شرک ہے اور یہ کہاں سے آ گیا بھائی دین تمہارے گھر کا ہے شریعت تمہارے گھر کی ہے مذہب تمہارے گھر کا ہے وہی تمہارے گھر میں اترتی تھی جبریل تمہارے سر پہ آتے تھے وہی تمہارے ہاں لے کر آتے تھے جبریل امین کیا ہو گیا ہے ایک اچھی چیز ہے کہ جہاں پر باقاعدہ پاکیزگی کے ساتھ محمد اور عالم محمد کے تذکرے کے ساتھ نظر مولا کا احتمام ہوتا ہے سوال کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں کرتے تو آپ بھی انتظام کریں آپ بھی کوشش کریں اور آپ یقین کریں کہ جب ان کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بدل کیا ملتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بدلے میں کیا جائر سے بات ہے جو پورے کائنات کے مالک ہوں اگر ان کی راہ میں آپ کچھ خرج کریں گے تو وہ بدلے میں آپ کو کیا نہیں دے سکتے سوچنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے لہٰذا ایک گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے نظر و نیاز کا احتمام کریں دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہمارے دسترخان پر پچاس قسم کا بیچھا ہوا ہے جیسے ہم نے کر دی ویسے محلے میں کوئی نہیں کر سکتا ایسی نہ نظر قبول ہونے والی ہے نہ فاتحہ نہ نیاز اور نہ عیسہ بکرہ جو بخرید میں لوگ لے کر آتے ہیں ہاں کہ پچاس دار کا لائے ہیں پورے محلے میں گمارے نہیں وہ بھی نہیں چلے گا خلوص شرط ہے خلوص شرط ہے تبرک میں اگر کوئی آدھا گلاس پانی لے کر کھڑا ہو جائے تو امام کے ہم وہ بھی قبول ہے لیکن ہم پلیٹیں بات رہے ہیں محلے میں دکھانے کے لیے تو پھر آپ یہاں دنیا میں بانٹ لیجئے دنیا میں پا لیجئے آخرت میں سیلہ ملنے والا لہذا نظر و نیاز کو خلوص کے ساتھ صادقی علی محمد ہم سب کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقروض ہیں آج مذہب تشیعیوں کو بنا میں جعفری پہچانا جاتا ہے آپ غیر ممالک کا دورہ کریں وہ آپ سے یہ نہیں سوال کرتے تم شیعہ ہو نا وہ یہ کہتا ہے انتا جعفری تم جعفری ہو جعفری کا مطلب ہی شیعہ ہے تو وہ امام کے جس نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا اس دین و شریعت اور آج ہم پہچانے جاتے ہیں جس امام کے نام سے اسی امام کی نظر کا احتمام کرنا ہے بس تو خوشیوں کے ساتھ نظر کا احتمام کریں خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں شیعینی کا احتمام کریں خود بھی مومیٹھا کریں دوسروں کو بھی مومیٹھا کریں یہاں آپ مومنین کے لئے کر رہے ہیں خدا آپ کے لئے کرے گا انشاءاللہ باعث برکت ہوگا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ